جو عرشت شریف تھے ان کو حوصلہ کہاں سے مل رہا تھا تو وہ بڑی حوصلہ مند خاتون ہیں اور وہ دو بیٹوں کی میت اٹھا چکی ہیں اور اپنے خامد کی میت بھی اٹھا چکی ہیں لیکن حوصلہ مند ہیں السلام علیکم نظرین میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں امیدین ہو اس وقت ہم موجود ہیں صحافی عرشت شریف شہید کے گھر کے باہر جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دے چلوں کہ اب سے کچھ ٹیم پہلے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بھی یہاں پر تازیت کی ہے ان کی والدہ کے ساتھ یہاں سے جو بھی نکل رہا ہے تو وہ خون کے آنسو رو کے نکل رہا ہے اور بہت ہی خفا ہے میرے ساتھ اس وقت اسناباد کے ایک سوشل ایکٹیویس رانہ عرشت صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کی شہادت کے بعد ان کے کیا جذبات ہیں یہاں پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور صبح سے اب تک کون کون آ چکے ہیں یہاں پر جی سب کیا کہنا چاہیں گے اب تک کون کون یہاں پر تازیت کے لیے حکومتی عرقین نمیندے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کل سے یہاں پر موجود ہیں کیا آپ کے جذبات ہیں جی مجھے کل جب تین وجہ رات کو پتا چلا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیسے پھر تفصیل آنا شروع ہو گئی پھر میں کوئی کل جو ہے نا گیارہ بجے میں یہاں پہنچا ادھر مجھے ایڈریس ملا تو میں پہنچا یہاں جی لیون تری میں تو ان کی والدہ کو دیکھا ان کے بچوں کو دیکھا کافی رکت آمیز جو مناظر تھے آج پھر ہم عرش شریف کی جو رہائشگاہ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ علی زیادی آئے تھے جو پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کافی رکت آمیز لیکن ان کی جو والدہ ہے ان کا جو حوصلہ ہے وہ دیدنی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو عرش شریف تھے ان کو حوصلہ کہاں سے مل رہا تھا تو وہ بڑی حوصلہ مند خاتون ہیں اور وہ دو بیٹوں کی میت اٹھا چکی ہیں اور اپنے خامد کی میت بھی اٹھا چکی ہیں لیکن حوصلہ مند ہیں انہوں نے عارف علوی صاحب سے کہا کہ جو فیصل بحجد میں نماز جنازہ کی اجازت دی جائے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو یہی تیپ آیا کہ جو میں رات کے دن جو ہے زہر کی نماز کے بعد ان کا جو نماز جنازہ ہے فیصل بحجد میں انشاءاللہ ادا کی جائے گی سب عوام سے اور جو ان کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ وہاں ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ وہاں پہ پہنچے گی بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ نے رانہ آشت صاحب کی باتیں سنی میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ان سے تازیت کر رہے ہیں اور ہر آنکھ عشق بار ہے ایک اور بات میں آپ کو بتایا چلوں کہ آج ان کی رات ایک بجے جو ڈیڈ بوڈی ہے ان کو پاکستان لائے جائے گا اور اس کے بعد باقی جو رسومات ہیں ان کی طرف اس کو لے جائے جائے گا ایسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان کو امیدنوں سے دیجئے اجازت اللہ حافظ